علیکم السلام شہنواز انساری نے پوچھا حضرت زید کہتا ہے کہ میں اور میری بیوی ایک ہیں ہم دونوں کا پیسہ بٹا نہیں ہے ان کا جو کچھ ہے وہ میرا ہے اور میرا ان کا لہٰذا چاہے زکاة ہو یا قربانی ہے ہم کسی کے نام سے ادا کر دیتے ہیں زید کا ایسا کہنا کیسا دیکھئے یہ تو مال بچانے والی بات ہے مثلا دونوں صاحب نصاب ہو تو دونوں کو قربانی کرنی ہے دونوں کو زکاة دینی ہے تو اپنا مال بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارا مشترکہ ہے اگر واقعی میں بیوی اپنے مائکے سے کچھ نہیں لائی زیور وغیرہ سونا چاندی کیش وغیرہ اور زید ہی کے مال سے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے اور زید نے اسے مالک نہیں بنایا تب تو ٹھیک ہے اکیلے زید کو ہی قربانی کرنی ہے اور زکاة دینی ہے لیکن بیوی جو مائکے سے مال لے کر آئی ہے وہ شوہر کا مال نہیں ہوتا ہے وہ بیوی کا اپنا مال ہے ہاں بیوی اگر اسے مالک بنا دے اور مالک بنانے کے بعد خود نصاب سے فارغ ہو جائے یعنی اتنا مال نہ بچے کہ اس کے اوپر قربانی اور زکاة کا حکم لگے تو ایسی صورت میں فقط زید کو ہی دینا پڑے گا آئی سمجھ میں بات مثلا زید جو کچھ کمارا ہے وہ صرف اپنے بیوی کو خرش کے لیے دیتا ہے اور بیوی کے پاس نصاب کے برابر نہ سونا ہے نہ چاندی نہ کیش ہے تو ایسی صورت میں اس کی بیوی پر زکاة اور قربانی کا حکم نہیں ہوں گا فقط زید پر ہوں گا یا زید صاحب نصاب نہیں ہے لیکن بیوی لے کر آئی ہے مائی کیسے تو اب بیوی لائی ہے تو زید کے اوپر قربانی اور زکاة کا حکم نہیں ہوں گا بیوی کو دینی پڑے گی لیکن بیوی نے اگر اسے مالک بنا دے دیا مالک بنایا حیوہ کر دیا دے دیا تو اب ایسی صورت میں زید کو کرنا پڑے گا ساری تفصیل میں نے جواب میں دے دی ہے آپ